مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں آپ کا بھائی مون سیمویل آج اپنی بہن سمینہ اسلم کے لئے آپ سب کے سامنے بات لے کر آیا ہوں ہماری بہن جرت امانداری اور شعور کا نام ہے انہوں نے امانداری سے ڈیوٹی کی اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک زالسات رشوت خور ان پر جھوٹھے مقدمات بنانے کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے ہم ایسے معاشرے کی گندگی کی پرزور مضمت کرتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیا ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان اخلاقی طور پر دیوالیا ہو چکا ایسے معاشرے میں جہاں پر امانداری کی قیمت یہ ہو کہ ان پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں ان کو تھریڈ کیا جائے ایسے معاشرے میں انسانیت کا قتل کیا جائے ایسے معاشرے کو معاشرہ کہنا ہی گلتی ہے میں اپنے بہن بھائیوں سے پر زور اپیل کرتا ہوں کہ اپنی بہن کے لیے آواز بنیں سوشل میڈیا کو استعمال کریں اپنی بہن کے لیے آواز اٹھائیں ایسے لوگوں کی جو ان الزامات میں آتے ہیں ان کے لیے آپ بولنے سے ان کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تحفظ دیں گے پلیز سوشل میڈیا کا استعمال کریں اپنی بہن کے حق میں بات کریں اور جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں پلیز تھوڑا سا آپ کا ٹائم چاہیے اپنی قوم کے لیے اپنی اس بہن کے لیے پلیز نکلیے تھوڑا اپنا حق ادا کیجئے میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو اس وقت بھی اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں میں نے ایک آج ویڈیو دیکھی تابیتہ گل کی ہماری بہن پچھلے سال اس کے ساتھ یہی معاملات تھے ان پر یہ الزام تھے آج وہ اپنی اس بہن کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے خدا رہا اپنے آپ کو بدلیے ہم جب تک نہیں بولیں گے تب تک پستے رہیں گے پلیز پلیز بولیے آواز اٹھائیے بولیں اپنے حق کے لیے ان درندوں کے خلاف بولیں جو ہمیں روڈ پر پڑے ہوئے کچرے کی معنج سمجھتے ہیں جو ہمیں ہر وقت کچلنے کے لیے تیار رہتے ہیں بولیں ایک بہن چند سال پہلے ان پر بھی یہی معاملہ تھا آج وہ ایک چینل پر بیٹھ کر کہہ رہی تھیں کہ میری قوم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا آج اس بہن کے لیے بھی میری بہن وہ آسیا بی بی ہیں نیا دور چینل پر پاکستان کے چینل پر بہن بیٹھ کر ان کا میرے لوگوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ آپ بھی طبیتہ گل کی طرح آپ بھی کچھ کریں آپ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں وہاں بیٹھی ہیں آپ ایسے معاملات پہ آپ بھی اپنی آواز اپنی رائے دیں آپ کی رائے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ یہ کا کہنا کہ آپ کے لوگوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا آپ کے لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں شباز بٹی صاحب جیسے لوگوں نے شہادتیں دیں ہیں اور آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے لیے کچھ نہیں کیا بہت کچھ کیا ہے آج آپ کا وقت ہے کہ آپ بھی اپنی قوم کے لیے کچھ کریں آپ بھی اپنی بہنوں کے لیے ایسے جو حالات میں چلی جاتی ہیں جن کے لیے برا وقت آتا ہے ان کے لیے بولیں اور آپ صاحب بھی بہن بھائی پلیز اپنی بہن کے لیے بولیے آواز اٹھائیے اور ہم تاکہ اس بڑے جو ہمارے گرد بہت بڑا ایک گروہ جو ان میں اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے ان کے اخلاف آواز اٹھائیں تاکہ ہم اس بڑے جو منصوبے ہمارے اخلاق بنائے جاتے ہیں ان میں سے نکل سکے خداوند آپ صاحب کو برکت دے اپنی قوم کے لیے اور اپنی جلال کے لیے استعمال کرے آمین موسیقی